ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ڈاکٹر محمد علی مددین آپ سبھی کالیگ جیس کلاسز میں ویلکم سواکتہ اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس یہ دینے جا رہا ہوں کہ آج کل جو یہ لیومر یا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یا نیوز میں بھی یہ بات آ چکی کہ کلاس 10 اور 12 کے اقزام کو کینسل کر دیا گیا تو یو تو سی بی ایسی نے یہ نوٹیفیکشن جاری کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کلاس 10 کے اقزام تو ہوں گے ہی ہوں گے وہ کب ہوں گے لوگ ڈاؤن کے بعد اس کا نوٹیفیکشن کیا جائے گا تو آج ہم اسی نوٹیس کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ سی بی ایسی نے کیا نوٹیفیکشن جاری کیا ہے دیکھئے اس نوٹیس کو کل سی بی ایسی نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکشن یہ نوٹیفیکشن کیا ہے کہ کلاس 10 کے جو اقزام ہیں وہ ایک اپریل کو جو پریس ریلیز جاری کر کے بتایا گیا تھا کہ کلاس 10 کے اقزام ہوں گے کس کس سبجکٹ کے ہوں گے وہ بھی منشن کر دیا گیا ہے تو اس کے اقزام تو ہر حال میں ہونے ہی ہونے ہیں وہ اقزام کب ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک لائن اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ it is also informed that examination of all the subjects of کلاس 10 and 12 as mentioned in press release will be conducted after assessing the situation after the lockdown is over یعنی کہ lockdown جیسے ہی ختم ہو جائے گا اس کا نوٹیفیکشن کر دیا جائے گا کہ آپ کے یہ کلاس 10 اور 12 کے اقزام کب ہونے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو یہ ریومر جو سرگرم ہیں جو افواہ ہیں جو اڑ رہی ہیں کہ کلاس 10 اور 12 کے اقزام کو کینسل کر دیا گیا تو یہ بلکل بے بنیاد بات ہے یہ cbsc کا یہ press release ہے یعنی کہ آپ ہر حال میں تیاری کرتے رہیں لاف ڈان ختم ہونے کے بعد کبھی بھی آپ کے شیڈویل کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you very much